نوشکار دوستو دوستو پیس ایس اکیڈمی میں میں آپ سبی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں اور دوستو ہم لوگوں کا سوسل ورک کا لیکچر چل رہا تھا تو آج ہم لوگ جو سوسل ورک ریسرچ ہوتی ہے یا سماشکار انسندھان یا سودھ جو ہے اس میں ایک لیکچر ہم لوگ دیکھ چکے تھے آج ہم لوگ دوسرا لیکچر اسی سیریز میں دیکھیں گے اور ابھی دو لیکچر لگ بھگ اور بنیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے اور دوستو سوسل ورک کا آپ کا وارٹس اپ گروپ بھی چل رہا ہے اور جی ایس کا وارٹس اپ گروپ چل رہا ہے تو جو لوگ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں ڈیٹیل کو دیکھ سکتے ہیں اور یا تو میرے نمبر 9140085178 پر آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں اور دوستو آپ لوگوں کو میرا کاریا اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ لائک اور شیئر ضرور کریے چلیے آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو سوسل ورک ریسرچ ہوتی ہے تو اس کے چھیتر کون کون سے ہوتے ہیں جو سیکٹر ہوتے ہیں کون کون سی جگہیں ہیں کون کون سے آیام ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جن پر ایک سوسل ورکر سود کرتا ہے سماجکار کن چیزوں پر سود کرتا ہے تو اس کی آج ہم لوگ بات کریں گے ریسرچ کہاں کہاں پر ہوتی ہے تو اس کی آج ہم لوگ بات کریں گے سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے سماجک سمسیاؤں کے کارنوں کو کھوجنا جیسے کوئی سماجک سمسیاؤں جیسے مان لیجئے بالسرم ہے دیکھیں ایکزامپل کو اچھی دریقے سمجھئے ایکزامپل میں دے رہا ہوں دہرن دے رہا ہوں کی جیسے بالسرم ہے تو بالسرم کا کارن کیا ہے اس کو کھوجنا اس میں کون کون سے پریاس کیے گئے ہیں کہاں تک اس پریاس کو سفل بنایا گیا ہے تو ان چیزوں کو دھیان رکھنا سماجک سمسیاؤں کوئی بھی ہے دہج پر تھا ہے بال بیوا ہے یا جاتی پر تھا ہے تو یہ کیا ہیں یہ ساری کی ساری سماجک سمسیاؤں ہیں تو ان سماجک سمسیاؤں کے جو مکھے کارن ہیں ان کارنوں کی کھوج کرنا ان کارنوں کو کھوج کرنا ہی آپ کا کیا ہے سماجکار شود کہلاتا ہے اور اس میں کون چیزیں سامل ہوتی ہیں کہ جیسے دان دینی والی سنستھاؤں کا اتحاس کہ جیسے مالی جی کوئی سماجک سمسیاؤں کے ندان ہے تو کوئی سنستھاؤں کاری کر رہی ہے تو اس کا اتحاس کیا ہے سرکار نے کون سے کاری کیے ہیں کون سے ادینیم بنائے ہیں کون سے ایکٹ بنائے ہیں سماجک سیواؤں کا ادھیان کی جاتا ہے جو بھی سیواؤں ہیں وہ چاہے سویچک سنستھاؤں ہو یا ایک سرکاری سنستھاؤں ہو کسی بھی پرکار کی یا نیجی سنستھاؤں ہو ہر پرکار کی جو سماجک سیواؤں پردان کی جاتی ہیں اب جیسے چکت سالہ کے دورہ پروائیٹ کی جاتی ہے تو ان کے ان ساری چیزوں کا ادھیان شود میں آتا ہے اگلا پوائنٹ کیا ہے کاری کرتا کی بھومکہ جیسے آپ سوشل ورکر ہیں تو آپ کی بھومکہ کیا ہے آپ کی چھوی کیا ہے آپ کس طریقے سے لکشوں کو نردارت کرتے ہیں آپ نے جو لکش نردارت کیے تھے ان کو پرابت کیا یا نہیں پرابت کیا تو ان ساری چیزوں کا ادھیان کس میں کیا جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں ایک سوشل ورکر کی بھومکہ کا ادھیان کیا جا رہا ہے سب ہی پکشوں کا ادھیان اس میں کیا جاتا ہے اور کیا ہے کہ جیسے جو کاری کرتا ہے کاری کرتا کی آشاؤں کا کریاؤں کا کس طریقے سے کاری کر رہا ہے اس کی جو ایک منٹل سوچ ہے یا ایک مانسک چھمتا ہے وہ کہاں تک سوچ رہا ہے کون کون سی ایکسپیکٹیشن رکھ رہا ہے کہ مجھے اس چیز سے اتنا ملے گا یا کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا ان ساری چیزوں کا ادین جو سوسل ورک ریسرچ ہے اس میں کیا جاتا ہے ساماجی کانونوں کا جیسے دہیج نشید ادینیم ہو گیا تو ان سارے ادینیموں کا قانونوں کا جو سماج میں سماجک سمسیاؤں کے نراکرن ہے تو جو قانون بنائے جاتے ہیں تو ان قانونوں کا ادھیان کرنا کہ اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ سمسیائیں دوبارہ اتپنن تو نہیں ہو رہی تو ان ساری چیزوں کا سود یا ریسرچ کی جاتی ہے دیکھیں ریسرچ جو ہوتی ہے دیکھیں ویکٹک اس طرح پر ساموہیک سامودائیک اس طرح پر کی جاتی ہے اب سود جو ہوتا ہے دوستو ان سارے تینوں ٹائپ کی جیسے ویکٹک ساموہیک اور سامودائیک سماجکاری کی اپیوگتہ کا ادھیان کرتا ہے کہ یہ کہاں تک اپیوگی رہے ہیں کس ویکٹک کے لیے کونسی پرنالی اپیوگتہ ہے سماجکاری کی سمسیہ ندان ہے تو تو ان چیزوں کا ادھیان اس میں کیا جاتا ہے سماجکاری کریا کا پرچھن کیا جاتا ہے سوسل ورک ایکشن جو ہے اس کا ادھیان اس میں کیا جاتا ہے اس کو محاپا جاتا ہے اس کا مولیانکن سماندھی ادھیان کیا جاتا ہے کہ اگر مولیانکن میں کون کوئی ترٹیا تو نہیں رہی ہے یا کسی پرکار کو بڑھا چڑھا کر چیزوں کو نہیں بتایا گیا ہے تو مولیانکن میں ساری چیزوں کا ادھیان کیا جاتا ہے اور کیا ہے اگلا آٹھوان پوائنٹ کیا ہے آٹھوان پوائنٹ ہے کہ کاریکارتہ ایوم ابیکرن جو سنسطہ ہے کاریکارتہ ایوم سنسطہ کے سممندھ میں سیوارتھی کی پرتکلیا کا ادھیان مطلب جیسے مان لیجے یہ کوئی سنسطہ ہے یہ ایک سوسل ورکر ہے اور یہ ایک سیوارتھی ہے مطلب سمسطیا سے پیڑیت بیکتی ہے اب یہ ان دونوں کے بارے میں کیا سوستا ہے کیا سمسطہ ہے کیا نہیں سمسطہ ہے تو اس کا ادھیان بھی سود میں کیا جاتا ہے اور کیا ہے کہ جیسے یہ ایک سمسطیا گرست بیکتی ہے یہ سیوارتھی ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اس کی اویلاشائیں کیا ہیں اس کی اپیکشائیں کیا ہیں مولیانکن کیا ہے تو یہ ان ساری چیزوں کا ادھیان بھی جو سماجکارے سودھ ہے سماجکارے کے چھیتر میں آتا ہے سماجکارے شودھ کے چھیتر میں آتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے شودھوں جو آپ کے ریسرچ ہوتی ہے ریسرچ کے ٹائپ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے پرکار ہوتے ہیں شودھ کے ٹھیک ہے تو شودھ کے پرکاروں کو اب ہم لوگ دیکھیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ورکشاپ آن سوسل ورگ نے بتایا تھا 1948 کے انترگت ایک ورگی کرنہ دیا ہے کہ شودھ کے پرکاروں کا ٹھیک ہے تو یہ پہلے ان کے شودھ کے پرکاروں مثلا سے پہلا ٹائپ جو ہوتا ہے پرشاشنک ادھیشیوں کے لیے شودھ ہوتی ہیں جو لکشن ادھاریت ہوتے ہیں وہ دیشے ہوتے ہیں ان کے لیے کہ جیسے پرشاشنک ادھیشیوں کو دھیان میں رکھ کر جو سودھ کی جاتے ہیں جو ریسرچ کی جاتی ہیں تو ان کو اس میں رکھا جاتا ہے جیسے کی مان لیجے ارث بیوستہ کا مولیانکن ٹھیک ہے بجٹ بیوستہ کا مولیانکن اس بیوستہ میں یا اس ڈپارٹمنٹ میں کون کون سے کرمچاری گھن ہیں ان کی بیوستہ کرتا ہے نسبادن میں اگر کوئی سمسیائیں آ رہی ہیں جیسے کوئی یوجنا ہے یوجنا جیسے مان لیجے من رہے گا ہے تو من رہے گا میں اگر کون کون سی چیزیں ہیں کون کون سی سمسیائیں ہیں اس کو قریانویت کرنے میں تو ان ساری چیزوں کا ادھیان اسی میں کیا جاتا ہے اور بیوستہ کو صدرنی کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے ملکہ ٹھیک کرنے کا مجبوطی پردان کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کا ادھیان کس میں کیا جاتا ہے پریساشنی کے ادھیان کے لیے جو صود ہوتا ہے اس میں اب نیوجن کے ادھیان اس میں سود ہوتا ہے اس کا کیا حرث ہے اس کا حرث یہ یہ کہ سنستاؤں کے کارج و کمولیانکن جیسے مان لیجی جو ہیلتھ منسٹری ہے اس نے کوئی سواستے سے سب مندت کوئی یوجنا چلائی تو سواستے یوجنا کمولیانکن اب نیوجن میں کیا ہے کہ اس نے کون کون سی چیزیں نیوجت کی ہیں پلاننگ کس طریقے سے کی تھی کون کون سی چیزوں کو اس نے پلان کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ اس سنستہ کا مولیانکن اس میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سنستہ کا اور پلس سمسیاؤں کا وشلیشن تو یہ دونوں چیزیں آتی ہیں پلاننگ سے سمبندی ٹھیک ہے جو آپ کا نیوجن ہے نیوجن کے ادیش میں جو سود کیا جاتا ہے اس سے سمبندی ٹھیک ہے تو یہ سماجکارے کے سندربوں میں جو سود کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے تیسرے ٹائپ کا سود کیا ہوتا ہے کہ جیسے مولک سود اسے کہا جاتا ہے فنڈمنٹل ریسرچ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جیسے مولک مانتاؤں پر سود جس پر سیوائیں آدھاری تھیں ٹھیک ہے کہ جیسے مان لیجیے گھریلو انساء ہے تو گھریلو انساء پر اگر کوئی گھریلو انساء ادھینیم لائی گیا ٹھیک ہے تو اس کی جو گھریلو انساء ہے تو اس کی مانتہ کیا ہے ٹھیک ہے کہاں سے اس کی سمسیائیں نکل کر آتی ہیں ٹھیک ہے ان کی مانتہیں کسی جیس پر آدھاری تھے تو ہم اس مکہ کارل کو مکہ کاز کو ڈھوننا ٹھیک ہے بکاس کی پرکریہ کی جانچ کرنا اب گھریلو انساء کے لیے ایکٹ بنایا گیا ایکٹ کو کریانی بھی کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کافی مہلاؤں کا بکاس بھی ہوا ہے تو اس بگاس کی پرکریہ کو جانچنا تو یہ آپ کے مولک شودوں میں آتا ہے کہ جیسے ڈھنگ پرویدیوں پر سود کہ کون کون سے ڈھنگ سے آپ مدلالا آپ ایک کانون کے مادہ ہم سے دے رہے ہیں یا کاؤنسلنگ کے مادہ ہم سے جو ہرے لو ہنساء پیڑی تبیکت ہی ہے تو اس کو کس مادہ ہم سے آپ سے وہیں پردان کر رہے ہیں کون کون سے بیدیوں کا پرویق کر رہے ہیں کون کون سے ڈھنگ کا پریوک کر رہے ہیں کونکون سے میتھڈز کا پریوک کر رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کا سود جو ہے وہ کس میں آتا ہے فنڈامیلٹل ریسرچ میں آتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ جیسے نیجی سرکاری بیدکی آدھار پر کالیوں کے بھی بھاجن بطران پر سود کہ جیسے مان لیجئے کوئی یوجنا ہے چکے ہیں یا بال سرم سے سمندد کوئی بال سرم انونل کے لیے کوئی یوجنا چلائی جا رہی ہے تو ایسے میں کیا ہوگا ایسے میں کچھ ادھکار نیجی چھتروں کو بھی دی جاتے ہیں کہ آپ بھی اس پر کار کریے اور جو سرکاری بھی دی ہے اس کے سرکاری سنسان ہے ان کو بھی دی جاتے ہیں نیجی سرکاری قانون کے ادھار پر کالیوں کی بھی بھاجن پر جیسے کال جو باٹے جاتے ہیں تو ان کے بطران کس طریقے سے صحیح روپے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کے بطران پر جو سود ہوتا ہے جو ریسرچ ہوتی ہے وہ آپ کی فنڈیولٹر ریسرچ میں آتا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں یہ آپ کے پرکار ہو گئے تین پرکار اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں سائنٹفک میتھرڈ جیسے جو سود ہوتا ہے یا ریسرچ ہوتی ہے تو اس میں ایک بیگیانک طریقے کی بات کہی گئی تھی تو اس بیگیانک طریقے کو ہی اب ہم لوگ اچھی طریقے سے سمجھیں گے کہ بیگیانک طریقہ ہائے کیا دیکھیں سائنٹفک میتھرڈ ہائے کیا بیگیانک پدتی ہے ایک میتھرڈ ہے بیگیانک پرکریہ کا وہہمارگ ہے یہ راستہ ہے جس پر چل کر سود کرتا ہے کیا چل کرتا ہے جو فیکٹ ہے ٹھک ہے تتھیوں کا اولوکن کرتا ہے ان کو ورگی کرن کرتا ہے اور اس کا وشلیشن کرنے کے بعد ساری چیزوں کو بیوستیت کرتا ہے ٹھک ہے تو کرنے گیان کی کھوڑ کرتا ہے یہ ساری چیزیں تتھی اولوکن ورگی کرن وچلیشن بیوستہ کرنے گیان کی کھوچ کرتا ہے تو یہ آپ کی بیگیانک پددتی کہی جاتی ہے پرکریہیں کون کون سی ہوتی ہیں جیسے یہاں پر پرکریہوں کی بات ہوئی ہے کہ یہ ایک بیگیانک پرکریہ ہے تو پرکریہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں تو پرکریہوں میں پریچھن جیسے ہم نے کوئی ایک پریچھن کیا ٹیسٹ کیا تو اس کا ستیابن صحیح ہے ہم نے جو نکالا کیا وہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے یہ چیز ہے ورگی کرن کلاسیفیکیشن جو ہوتا ہے کہ ہم نے جو پرکریہ یا کار کیے ٹھیک ہے کسی یوزنا میں ہم نے کن سروں پر کاری کیے ان کا بیبھاجن کرنا ورگی کرن کرنا کلاسیفیکیشن کرنا ٹھیک ہے اور ویاکھیا کرنا لازٹ میں ایکسپلین کرنا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بھی آتی ہیں اگلی کیا ہے بیگیانک پددتی جو ہوتی ہے سینٹیفیک میتھرڈ جو ہوتا ہے اس کی ستنشٹھا پینام نسکرس نسچیات مکتہ وسط نسٹیتا یہ ساری چیزیں آپ کی پائی جاتی ہیں بیگیانک پددتی کا مطلب کیا ہوتا ہے سینٹیفیک میتھرڈ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو وہاں پر نرنے امر دیں یا پریچھڑ میں آپ اپنی طریقے سے کاریوں کو کریں تو یہ تو نہیں ہونا ہے نا کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ وہاں پر ستنشٹھا جو آپ کاری کرتے ہیں جو آپ سے جتنی چیزیں جتنی ماترہ میں کہی گئی ہیں اسی میں رہ کر اپنے عدیقاروں کا اپیوک کریے اور اپیوک کرنے کے بعد جو سودھ ہے بیگیانک طریقے سے کریے پینام نسکرس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو دس پرسنٹ مارکس ملے ہیں تو آپ نے بڑھا کر اپنے آپ سے پچیس پرسنٹ کر دیئے تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے آپ کو اس کو اسی صوروح میں سودھکار کرنا آپ وہاں پر اپنی چیزوں کو ایڈ نہ کرنے لگیں ٹھیک ہے آپ پر نشتہ نہیں ہونی چاہیے وستو نشتہ وستو کے انصار جو بھی ہے اس کو ایکسپٹ کرنا ٹھیک ہے کہ جیسے جیسے دیکھیں ایکزامپل کے مادر سمجھئے کہ بیسو میں آتنک واد کی سمسیہ کو ان دیسوں پر بن بن روپ میں پریباشت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ بھائی یہاں پر دیکھنے کا اور سمجھنے کا نجریہ الگ الگ دیس میں الگ الگ ہے ٹھیک ہے بھارت میں آتنک واد کی پریباشت کچھ الگ ہے اسلامی کنٹریز میں جو آتنک واد ہے ٹیرزم ہے تو اس کی ڈیفنیشن کچھ الگ ہے ہر پرتیک دیس میں الگ پریباشت ہی ملے گی الگ الگ اپنے اپنے انصار دیسوں نے کیا کیا ہے کہ آتنک واد کی پریباشت کو اپنے انصار موڈیفائی کر لیا ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے کہ جیسے بھوشیوانی کرنے کی چھمتہ تو بیگیانک پددتی کیا ہے بیگیانک پددتی میں ایک چھمتہ اور ہوتی ہے کیا چیز ہوتی ہے کہ بھوشیوانی کرنے کی اس میں چھمتہ ہوتی ہے کہ جیسے لڑکیوں کی پرتی ہنسہ جیسے ہم لوگ سود کرتے ہیں یا کوئی بیکتی سود کرتا ریسرچ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو پتا ہے کہ سماج میں جو لڑکیاں ہیں لڑکیوں کے پرتی ہنسہ کیسے بڑھ رہی ہے تو وہ ہمیں کیسے پتا لگتا ہے جب ہمیں ایک کرمینل ریکارڈ انسی آر بی کے جو ڈاٹا ہے وہ اگر ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کے مادیم پر پہنچتے ہیں اور وہ ایک بیگیانک طریقے سے اس کو پرابت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بیگیانک طریقے میں کیا ہوتا ہے بھوششواری کرنے کی بھی چھمتا ہو رہی کہ جیسے بالسرم میں کیسے بڑھ رہا ہے لوگ مدیرہ سیون کے عادی ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سب ایکزامپل کے روپ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سماج میں یہ جو بری چیزیں ہیں کس طریقے سے اور کتنی کونٹٹی میں بڑھ رہی ہیں کس سپیڈ سے بڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کی بھی جنکاری ہوتی ہے اب دیکھیں بیگیانک پددی کو ہم لوگوں نے سمجھ لیا اب بیگیانک پددی کے چرنوں کو سمجھ لیتے ہیں تو سب سے پہلا چرن جو سائنٹفک میتھڈ جو ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا سٹپ کیا ہوتا ہے تو سود کرتا دوارہ کارکرم یوجنا سے پہلے بہتک ابہتک سمگری کا ادھیان اوپی ہو گی تا کہ جیسے کہنے کا مطلب یہ سود کرتا کیا کرتا ہے کہ وہ یوجنا بناتا ہے یوجنا بنانے سے پہلے وہ کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے کہ ہمیں اس بیگتی کی سمجھ سیاں کا سمجھ دان کرنا ہے تو ہمیں کون سی بہتک چیزیں کیا سکتا پڑے گی کون سی ابہتک چیزوں کیا سکتا پڑے گی اور ان کی جو سمگری ہے ان کا اوپیوگتہ کیا ہے تو ان کا ادھیان اس میں کیا جاتا ہے پہلے سٹیپ نے ٹھیک ہے اور ادھیان کا جو پرباؤ ہے پردہاو کو دھیان میں رکھتے ہوئے سمجھ اور وشائی کا چایان کرتا ہے تو یہ سب سے پہلا کارے ہوتا ہے ایک سوشال ورکر کا دوسرے سٹیپ میں کیا کرتا ہے دوسرے سٹیپ میں کیا کرتا ہے سیوارتھی سواری سیوارتھی نہیں کاری کرتا تو کاری کرتا اس میں کیا کرتا ہے کہ چھیتر کا چین کرتا ہے اس میں پریشیمن بھی کرتا ہے کہ جیسے مان لیجی کہ جو سرمیکوں کا جو اتپیلن ہوتا ہے تو کون کون سی سیکٹر میں جو سرمیک ہیں ان کا اتپیلن کیا جا رہا ہے کون کون سی فیکٹری میں کون کون سی کولنگ کی فیکٹری میں بھی ہو رہا ہے ادھر مسالے بنانے والی فیکٹری میں بھی ہو رہا ہے تو یہ جہاں جہاں سمسیا فائلی ہوئی ہے اس کو دیکھنا کن کن لوگوں میں یہ سمسیہ فائلی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ پریسیمن کرنا اور نیانترن ارم نردیشت کرنا تو یہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے سینٹفک میتھرڈ میں جب بیگانک پددہ تک ہے جو دوسرا چرن ہوتا ہے اس میں چھیتر کا چین کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ کیا ہے تیسرا پوائنٹ ہے سمسیہ کی پرکتی کا چین جیسے دیکھیں سمسیہ ہے کیا کسی ایک بیگتی کو ادھیک ڈرنک کرنے کی سمسیہ ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے لیے کون کون سے سنسطان ہے جو نشا مکتی کیندر ہیں اور ان کیندروں کے لیے بیگانک ادہین کے لیے اپلبد سمگری کا ادہین وہ کرتا ہے سوسل ورکر کیا کرتا ہے سوسل ورکر یہی تو کرتا ہے نا کہ نشا مکتی کیندریا اس کا جو سنسطان ہے جس کے مادہم پر وہ سیوائیں دے رہا ہے تو اس سنسطان میں وہ چیز سمگرییاں ہیں یا نہیں ہیں اور کیا ہے کہ سمسیہ کے نیوارل میں جو اپکرن ہے اگر وہی نہیں ہوں گے تو سائتہ نہیں دے پائیں گے اگر وہ اپکرن پائے جائیں گے تو سائتہ ہو سکے گی پوری اچھی طریقے سے چوتھا پوائنٹ کیا ہے جیسے سود سمسیہ کا سمبھاوت سمدھان کرنا یہ جیسے سود سمسیہ ہے تو سود سمسیہ لسر جو ہوتی ہے تو پرابلم کا سمبھاوت سمدھان دھوڑنا یہ چوتھے سٹپ میں آتا ہے کہ کارکرم کو بیوستت روپ دینا اور سمدھان پرستود کرنا کہ ہم ابھی سمسیہ سے کس طریقے سے کون کون سے طریقوں سے لڑ سکتے ہیں تو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ جیسے ادھیان کی یوجنا پرارچنا دیکھیں ادھیان کی یوجنا کا مطلب کیا ہے یوجنا مطلب پلاننگ اور پرارچنا تو یہ بھی آپ کی یہ ہوتی ہے پلاننگ تو سود کارکرم کی ایک نشچت دشا کو نردیشت کرتا ہے مطلب سود کارکرم کی ایک دشا کو بتاتا ہے جو آپ کی پرارچنا ہے ادھیان کی یوجنا ہے کہ اگر ہمیں اپنے انڈین اکنومی کا ادھیان کرنا ہے تو ہم کس طریقے سے کریں کس کے مادے ہم سے کریں کون کون سے آنکڑوں کا ہم تتھیوں کا اولوکن کریں کون کون سے چیزوں کو کون کون سے بیکتیوں کو کون کون سے سنستاؤں کو اولوکن کریں اگر ہمیں اپنے کوئی اکنومی کی اگر اکنومی پر ہمیں سود کرنا ہے تو یا کسی یوجنا پر اگر بائی دوئے مان لیجے کوئی یوجنا ہے تو یوجنا پر اگر ہمیں سود کرنا ہے ریسرچ کرنے تو اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے اس کے لئے سود کارکرم کو ایک نشچت دشا ملنی چاہیے اور پلاننگ ہوتی ہے اس کے مادے ہم سے تو یہ پانچوہ سٹپ ہوتا ہے چھٹوہ سٹپ کیا ہے چھٹوہ سٹپ آپ کا آتا ہے سود اپکرنوں ینتروں کا نرمار جس سے تکتھیوں کا سنکلن ہو سکے اولوکا نیوم سمپادن تو یہ سود اپکرن یا ینتر کا نرمار یہ کیا ہوتے ہیں بھائی آپ کو ریسرچ کرنے کے لئے بہت سارے سنسادھنوں کی ہو سکتا پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں سنسادھن جس سے تکتھیوں کا آنکلن ہو سکے سنکلن ہو سکے ٹھیک ہے اور آپ ان کو سمیہ سمیہ پر ایک بیوستیت طریقے سے دیکھ سکے ٹھیک ہے ساتھویں سٹپ میں کیا ہوتا ہے ساتھویں سٹپ میں تکتھیوں کو بیوستیت روپ پردان کرنا ورگی کرن کرنا سارنی بد کرنا وشلیشن کرنا یہ ساری چیزیں آپ کے آٹھویں سٹپ میں آتی ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس کو جاتی ہیں آٹھویں پوائنٹ کیا ہے کہ جسے بیگیانک پددتی سے تتھیوں کا وشلیشن کرنا سائنٹ فک میتھڈ سے اگر آپ تتھیوں کو وشلیشن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں وہاں پر بلکل نسپک شروع سے آپ جیزوں کو دیکھئے جو بھی نسکرز میں نکلتا ہے آپ کو وہ دینا ہے نسکرز کچھ سجھاؤ بھی پرستیت کر سکتے ہیں اور ہم لوگ اگلا ٹاپک دیکھیں گے بیگیانک پددتی کے گھٹک کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بیگیانک پددتی کے گھٹک کون کون سے ہوتے ہیں تو اس میں دیکھیں اودھانہ ایک ہوتی ہے جیسے ایک کنسپٹ ہوتا ہے کنسپٹ کس سے مل کر بنتا ہے جو تتھیوں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اودھانہ اگر ہم ایک بھی دعا نہیں ہے فیئر چائلڈ تو ان کے ادسار بات کرتے ہیں تو تتھیوں کا نیا ورگ کو جسے ہم کچھ ویسیستاؤں ویلک چھڑتاؤں کے آدار پر الگ الگ کیا گیا ہے ایک اور الگ الگ کرنے کے بعد ایک نام دے دیے جاتا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم اودھانہ بولتے ہیں کہ جیسے سلسطہ ہے سمودائے ہے سماج ہے تو سماج کو اگر ہم کہیں کہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں لوگ آپس میں کرتے ہیں مل جل کر رہتے ہیں ٹھیک ہے تو سماج کی پریباسہ دیتے ہیں ہمیں کیا ہے تتھیوں کا ایک نیا ورگ ہمیں ملتا ہے جیسے دیکھیں کچھ سمیلیٹیز بھی ہوں گی سلسطہ میں سمودائے میں اور سماج میں اس میں سمیلیٹیز بھی آتی ہیں کہ جیسے لوگ ہی یہاں بنائیں گے سماج کا نیرمان کون کرتا ہے لوگ کرتے ہیں تو یہاں سمیلیٹیز ہوتی ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں عوضہانہ جو ہے کنسپٹ ٹھیک ہے تو عوضہانہ کی ویسیشتاؤں کو دیکھ لیتے ہیں کہ تتھیوں کا ورگ یا سموم سنچپ پریباسہ ہوتی ہے ایک دو شبد میں بیکت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے گھٹنا بیوہار کی سمپونڈ بیاکھیا نہیں ہوتی ایک سنکیت ماتر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں کسی گھٹنا یا پرکریہ کو کچھ سبدوں میں سمجھنا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ویسیشتائیں کہلاتی ہیں آپ کی عوضہانہ میں ٹھیک ہے کنسپٹ میں اب تتھے کو دیکھ لیتے ہیں کہ تتھے جو فیکٹ ہوتے ہیں فیکٹ کو دیکھتے ہیں کہ جیسے پی وی ینگ ایک ویدوان ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جیسے کیول مورت چیزوں تک سیمت نہیں ہوتا فیکٹ دیکھیں کسی بھی چیز کے بارے میں فیکٹ ہو سکتا ہے جیسے ہم بول سکتے ہیں کہ پرتوی گھومتی ہے اب اس کو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں بھائی ٹش نہیں کر سکتے نا کیول دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم ٹش نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ سیمت نہیں سماج بیجیان میں جیسے بیچار ہے انبھو ہے بھاؤنائے ہیں تو یہ کیا ہیں یہ تتھے کے فارم میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں گوڑی اوم ہارٹ نے کہا کہا ہے کہ تتھے ایک انبھو سدھ ستی اپنی اولوکن ہے فیکٹ کیا ہے فیکٹ اگر کوئی بتایا جاتا ہے کہ نیوٹن کا لاغ کیسے کار کرتا ہے ٹھیک ہے تو f is equal to m a ٹھیک ہے اگر آپ یہ چیز دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ یہ چیز دیکھیں گے ٹھیک ہے تو جو نیوٹن کا لاغ یا کوئی بھی لاغ ہے جو ایک فیکٹ ہوتا ہے کہ جیسے آپ بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں جنگرنہ جو ہے جنگرنہ کے انصار ہماری جنسنکھیا جو ہے ایک ارب 21 کروڑ یا 25 کروڑ ہو گئی ہے تو اس فیکٹ کو کہیں نہ کہیں کسی سنستہ تو کہنے کا مطلب یہ تتھ کیا ہے تتھ ایک انوبھو سدھ ہے بھئی ایک 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 ستی اپنی اولوکن بھی ہے جیسے ہمیں پتا ہے کہ اچھے کرم کا اچھا ہی نتیجہ ہوتا تو یہ کیسے ہم نے سیکھا ہے اپنی مانتاؤں سے سیکھا ہے دیکھا ہے ان چیزوں کو ایسی گھٹنا جو واسطیق روپ سے گھٹت ہوئی ہے اور بدمان بھی ہے بھوتک ساری رک مان سے گھٹنا وں مان لیجی پرتوی گول ہے تو یہ کیا ہے ایک تتھ ہے کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں کہ جو لال کلر ہے وہ خطرے کا نشان ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہیں تتھ کسی گھٹنا یا پرکڑیا کی پوری بیاکیا نہیں ہوتی ہے تتھ جو ہوتا ہے جو فیکٹ ہوتا پوری جانکاری نہیں ہوتی وہ ایک جانکاری کا ٹکڑا ہوتا ہے ایک پارٹ ہوتا ہے تتھیوں کو پرتیکچ روپ سے دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ جیسے بھوپال ترہ صدی میں پانچ سو لوگ مارے گئے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جیسے کرائیم ہمارے یہاں پر یر ایک ہزار ہو گیا ہے تو یہ کیا ہے ایک ڈیٹا ہے ایک فیکٹ ہے ٹھیک ہے تتھیوں کے مطلب مطلب سمان ہوتا ہے کہنے ایک سمان ہوتا ہے بھائی ایسا تھوڑی ہے کہ اگر کوئی تتھی ہے یہ تتھی ہے کہ میرے انسار پانچ سو ہے اب دوسرا کوئی دیکھے گا تو اس کے لئے چار سو ہو جائے گا یا اگلا کوئی دیکھے گا تو اس کے لئے سو ہو جائے گا کیا ایسا ہوتا ہے نہیں تتھ میں یہ چیزیں نہیں بدلتی فیکٹ جو ہے وہ ہی رہتا ہے ٹھیک ہے جیسے پرتوی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی لے کے دس گھروں میں دہج پتہ کے کارن مائلاؤں کو جلایا گیا ہے تو یہ سبھی کے لئے سمان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ آج کا لیکچر ہم لوگ نے کمپلیٹ کر لیا ٹھیک ہے اب اگلے لیکچر میں کیا کریں گے چیپٹر ہیں تو ہم لوگ ساتھ آٹھ پیجز میں کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے اور دوستو سوشل ورگ اور جی ایس وارٹس اپ گروپ بھی چل جو لوگ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے اور یہ سوشل ورگ کی پیڈی اف یہ ساری چیز بھی سٹارٹ ہو چکی تو جو لوگ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے ڈیٹیل دیکھنے کے لئے